ڈیل کمپیوٹر لیپٹوپز آل ان ون ٹیبلٹز یا ڈیل کی جو بھی ڈوائسز ہیں ان کے اوریجنل ڈرائیور کہاں سے ڈانلوڈ کیے جائے اور کیسے ڈانلوڈ کیے جائے یا ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم نے اپنے کمپیوٹر یا لیپٹوپ کے لیے کون سے ڈرائیور ڈانلوڈ کرنے ہیں کون سے ڈرائیور ہمارے لیپٹوپ کمپیوٹر کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں ویڈوز ہونے کے بعد ڈرائیور پیکٹ سلوشنز یونیورسل ڈرائیورز یا ایڈو دوزہ سے پکڑ کے ہم ڈرائیور کو اسٹال کر لیتے ہیں لیکن جو بھی پرفیشنلز ہیں جا وہ لوگ جو ڈیل کی افیشل سائٹ سے جا کے ڈرائیور ڈانلوڈ کر کے اسٹال کرتے ہیں ان کو اچھی طرح میری بات فمج میں آ رہی ہے کہ سائٹ سے ڈرائیور اسٹال کرنے سے اوریجنل سائٹ سے اوریجنل ڈرائیور اوریجنل سائٹ سے اوریجنل ڈرائیور انسٹال کرنے سے اور ادھر ادھر سے ڈرائیور پکڑ کے انسٹال کرنے میں بہت فرق ہے جو سپیڈ جو پرفارمنس اوریجنل سائٹ سے اپڈیٹی ڈرائیور انسٹال کرنے سے آپ کے پی سی کو آپ کے لیپٹوک کو ٹیبلٹ کو آل این وان پی سی کو کسی بھی ڈوائس کو جو پرفارمنس اوریجنل سائٹ کے ڈرائیور سے آپ کو ملنی ہے وہ ادھر ادھر پکڑ کے کرنے والے ڈریور سے آپ کا کمپیوٹر کی سپیڈ نہ تو بوسٹ ہوگی بلکہ اگر آپ گیمر ہیں گیم چلا رہے ہیں تو آپ کا پی سی ہنگ بھی ہو سکتا ہے اس میں ڈیفرنٹ ایرن آئیں گے اس میں بلو پیج کا ایرن آ سکتا ہے اس میں سلو سپیڈ کا ایرن آ سکتا ہے تو ان سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ ڈیل کی افیشل سائٹ پہ جائیں وہاں سے جا کے اس کے ڈریورز ڈانلوڈ کریں انسٹال کریں اور اپنے پی سی کی بیسٹ پرفارمس کا مزا لیں ہمیں اپنے ڈیل کمپیوٹر لیپٹاپ یا کسی بھی ڈیل کی ڈوائس کے لیے ڈریور ڈانلوڈ کرنے کے لیے اس کا سرورس ٹیگ پروڈیکٹ آئی ڈی یا مادن نمبر تینوں میں سے کوئی ایک چیز چاہیے اب آپ سب کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہمیں سرورس ٹیگ کہاں سے ملے گا مادن نمبر تو اگر ہمارے پاس کمپیوٹر ہے تو کمپیوٹر کو ہم فرنٹ سے دیکھیں تو اکثر اس کے فرنٹ پہ اوپر والی سائٹ پہ اس کا مادن لکھا ہوتا ہے اوپٹی پلیکٹس انسپائرن اس کے آگے اس کا نمبر ہوتا ہے یا کمپیوٹر کے اوپر والی سائٹ پہ یا سائٹ پہ ایک سٹکر لگا ہوتا ہے جس پہ مادن لکھا ہوتا ہے اگر مادن نہ لکھا ہو تو سرورس ٹیگ لکھا ہوتا ہے یا دونوں ہی چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور اگر ہم لیپٹوپ کی بات کریں تو لیپٹوپ کی جو ایلیڈی ہوتی ہے جب ہم لیپٹوپ کو اوپن کرتے ہیں تو اس کی ایلیڈی کی رائٹ یا لیفٹ سائٹ پہ بارڈر پہ اس کا مادن لکھا ہوتا ہے اگر وہاں نہ لکھا ہے تو لیپٹوپ کو الٹا کریں اس کی بیک سائٹ پہ سٹکر لگا ہوتا ہے جس پہ یہاں تو سرورس ٹیگ لکھا ہوتا ہے یا پروڈیکٹ آئیڈی ہوتی ہے یا اس کا مادن نمبر بھی لکھا ہوتا ہے تو یہ تو وہ چیزیں ہوں گی جو ہم باہر باہر سے ہی مطلب اپنے کمپیوٹر لیپٹوپ کو ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں اب ایک اور طریقہ اپنے کمپیوٹر یا لیپٹوپ کے لیے ایکوریٹ ڈرائیور سرچ کرنے کا ایک اور طریقہ کہ ہم اپنے کمپیوٹر یا لیپٹوپ کو آن کریں جیسے ہی وہ آن ہو ایف ٹو کا بٹن دبائیں ایف ٹو کا بٹن دبانے سے لیپٹوپ ہے آل ان ون ہے کمپیوٹر ہے یا ٹیبلٹ یا جو بھی ڈیل کی ڈوائس ہے وہ اس کا سیٹ اپ ایف ٹو سے بائیو سیٹ اپ اپن ہو جائے گا اس کے اندر اس کی ساری انفو آپ کو نظر آئے گی اس میں کتنی رحم لگی ہوئی ہے کونسی ہارڈ ہے کس کمپنی کی ہارڈ ہے اس کا مارڈل کونسا ہے اس کا سروس ٹیگ کونسا اس کی پروڈیکٹ آئی ڈی کونسی ہے ان میں سے کوئی ایک چیز آپ نوٹ کر لیں اور اسی سے ڈائل کی افیشل سائٹ پہ جا کے اگر ہمارے پاس سروس ٹیگ ہے پروڈیکٹ آئی ڈی ہے اس کا مارڈل ہے یا پھر ہم اگر ڈائل کی افیشل سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہم ہمارا ڈیٹیکٹ دس پی سی سکین ہارڈوئر اس آپشن پہ اگر کلک کریں گے ڈیل کی سائٹ پہ افیشل سائٹ پہ جا کے تو تب بھی وہ آٹو ڈیٹیکٹ وہ سائٹ آٹو ڈیٹیکٹ کر لیں گی ہمارے کمپیوٹر کو ہمارے لیپٹو کو ہماری ٹیپلٹ کو ہمارے آل ان ون سسٹم کو یا جون سی بھی ڈوائس ہم یوز کر دیں تو آٹو ڈیٹیکٹ کر کے وہ ڈریور کو اسٹال کر دیں گی اگر ہم یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر ونڈو کرنے کے بعد ونڈو کی اپ ڈیٹس کو ہم کلوز نہ کریں تو جیسے ہی ونڈو اپ ڈیٹ ہوگی اس میں ٹائم لگے گا کامی ٹائم لگے گا سم ٹائم اس میں گھنٹا بھی لگ جاتا زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے تو ونڈو اپ ڈیٹ ہونے سے بھی ہمارے ڈریور آٹو اسٹال ہو جائیں گے اب سوال یہ ہے کہ بیس طریقہ کا حصہ ہے ہم ڈریور پیک سے اپنے ڈیل ڈیوائسز کے ڈریورز اسٹال کریں یونیورسل ڈریورز سے کریں ڈیل کی افیشل سائٹ پہ جائیں یا ونڈو اپ ڈیٹ کر کے اس کو اسٹال کریں تو اس میں میری اپینین ہے میں اپنی اپینین دے رہا ہوں جو پرفیشنل ہوگا وہ میری بات سے اگری کریں گے سب سے بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیل کی افیشل سائٹ پہ جائیں وہاں پہ اپنا سروس ٹیک اپنا مارڈل فروڈیکٹ آئی ڈی یا اپنے لیپک آف سسٹم کو وہاں پہ سکین کروائیں اور وہاں سے ڈریورز ٹانلوڈ کریں یہ سب سے بیس طریقہ ہے اس سے نہ صرف آپ کے پی سی کی سپیڈ بوسٹ ہوگی بلکہ اس کی پرفارمنس بھی بہتر ہوگی ڈیل کمپیٹر یا لیپٹوپ کے ڈرائیور سٹال کرنے کے لیے سمپلی آپ نے اپنے کمپیٹر یا لیپٹوپ کے گوگل کروم براؤزر یا جو بھی براؤزر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں سمپلی آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے اور اس کی سرچ بار پہ سرچ کرنا ہے ڈیل ڈوٹ کوم سلاش سپورٹ سلاش ہوم جیسے آپ یہ لنک لکھ کر ان کی سرچ بار پہ انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے ان کی اوفیشل ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی اب یہاں پر لکھ کر دیر ہے ان کی اوفیشل ویب سیٹ ہمارے سامنے اوپن ہو چکی آپ نے جو منل لنک آپ کو بتایا ہے اسی لنک کو آپ نے یہاں پر لکھ کر ان کی سرچ بار پہ ان کی اوفیشل ویب سیٹ پر آ جانا ہے اب یہ جیسے نیچے سکرول کر کے آئیں گے تو آپ کے سامنے یہ لکھ کر آجے گا ایڈنٹیفائر یور پرڈکٹ اور سچ سپورٹ تو یہاں پر سمپلی آپ نے اپنے پرڈکٹ کا جو آپ کا کمپیوٹر یا لیپٹو جس کے آپ کو ڈرائیور چاہیے اس کا موڈر نمبر لکھنا ہے سرویس چاہے گا لکھنا ہے یا پرڈکٹ آئیڈی لکھنے جو چیز آپ کو پتا ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں پتا ہے تو آپ یہاں پر یہ جو ڈرائیور نکال کے دے دے گا تیل کے ذریعے اب اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کا وہ پرڈکٹ ریٹیکٹ کرے گا آپ کا خود ہی سسٹم یہ لیپٹو کو ریٹیکٹ کر لے گا اور آپ کو اس کے ڈرائیور نکال کے دے دے گا نہیں تو مینویل ہم کر سکتے ہیں تو مینویل کرنے کے لئے سمپلی آپ نے جو بھی آپ کو ملوم ہے چیز آپ نے سمپلی یہاں پر لکھتے نہیں ہے اب مجھے اپنے کمپیوٹر کا جو سرویس ٹیگ وہ مجھے پتا ہے تو میں سمپلی یہاں پر لکھوں گا HWNWP22 یہ میں نے اپنے کمپیوٹر کا جو سرویس ٹیگ مجھے پتا تھا وہ میں نے لکھ دیا ہے اب یہ میں نے انٹر کیا ہے جو میرا کمپیوٹر کا موڈل ہے وہ یہاں پر مجھے شوق کر دیا ہے میرے کمپیوٹر کا موڈل یہی ہے Optiplex 3020 تو اس کے اب مجھے ڈرائیور سٹائیں اس کا ڈرائیور لینے کے لئے سمپلی یہاں پر نیچے جو ڈرائیورز والا option ہے میں اس پر چلا جاؤں گا devil والے option پر میں نے سمپلی کلک کیا ہے تو ایک اور option یہاں پر ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر ہم automatically update مطلب یہاں پر ہم update پر جاؤں گا تو یہ خود ہی deduct کر لے گا کہ میرا کمپیوٹر کے اندر اگر میرے Dell کا لیپٹوپ ہے یا کمپیوٹر ہے تو خود ہی deduct کر لے گا کہ یہ اس کے اندر کون سے ڈرائیورز ہونے والے ہیں کون سے نہیں ہونے والے خود ہی deduct کر کے انسٹرول کر دے گا اگر میں manual select کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں اوپر لکھ کر آیا select specific driver اگر مجھے کوئی specific چاہیے تو وہ ہی میں کر سکتا ہوں تو میں سمپلی select driver پر جاؤں گا specific والے پر اب ہمارے سامنے نا ایک جو main چیز ہے وہ operating system ہے آپ کے کمپیوٹر لیپٹوپ جس کے آپ driver دھونڈ رہے ہیں جس کے لیے آپ یہ سارا process کر رہے ہیں آپ کو اس کے اندر دیکھنا ہے کہ آپ کی ونڈو کون سی انسٹرول ہوئی ہے وہ ونڈو 7 ہے 8 ہے 10 ہے 11 ہے کون سی ہے اور وہ کون سے بٹ ہے 32 ونٹ ہے کے 64 بٹ ہے اب یہ چیز آپ نے exact جو آپ کی ہے وہ ہی آپ نے کرنی ہے اگر آپ automatically direct پر جائیں گے تو وہ خود ہی deduct کر لے گا اگر آپ manual پر جائیں گے تو آپ کو خود direct کرنا پڑے گا اب میری جو ونڈو ہے وہ ونڈو 10 ہے اور 64 بٹ ہے تو میں نے اس پر click کیا ہوا ہے آپ کی جو بھی ونڈو ہے اگر آپ کے ونڈو 7 ہے 64 بٹ ہے تو آپ نے چون سر پہلے پہ جانا ہے اگر آپ کی ونڈو 8 ہے تو 8 کا 32 چون سر پہ چل جانا ہے 32 ہے تو 32 پہ چل جانا ہے تو سیمپلی اس طرح آپ نے کرنا ہے ہر جو ونڈو ہے اس کے ڈرائیورز الگ ہوں گے تو اب میں ونڈو 10 چون سر بٹ پہلے پہ چلا جاتا ہوں اب یہاں پہ اٹھ کے بالکل رائٹ سائیڈ پہ آیا category کا option category والے option پہ اس نے ہمیں تمام بتایا ہے drivers جو جو یہاں پر available ہیں یہاں پر ہمارے پاس applications audio bias chipset data data security network system system management اور ویڈیو اب یہ تمام drivers پہ جس چیز کے ہمیں driver کی requirement ہے جو driver ہمیں چاہیے وہ سیمپلی یہاں پر ہم download کر سکتے ہیں اب میں یہاں پر آپ کو جو ویڈیو یعنی کے جو graphics ہوتے ہیں اس کے ہمیں drivers آپ کو click کیا ہے میں اس پہ اب یہ دیکھیں اس نے مجھے driver دے دیا ہے intel hd اب یہاں پر بالکل right side پہ اس نے یہ دیکھیں release date بھی لکھا ہوئے release date بتائی ہو یہ 12 اکتوبر 2015 یہ 2015 کا driver ہے اور آگے بالکل right side پہ اس کے download کا button بھی ہے تو download کے button پہ جیسے ہم click کریں گے اب یہ دیکھیں اوپر right corner پہ جو driver ہم نے download پہ لگایا ہے وہ download پہ لگ چکے ہیں اب یہ کچھ time لے کر download ہو جائیں کہ desktop پہ آپ کو جو آگے دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی file complete download نہیں ہوئی ہے اس لئے یہ unconfirmed آگے کچھ لے کر دے رہا ہے تو یہ جیسے download complete ہو گئی یہاں پر اس کی file complete یہاں پر بن کر آ جائے گی اسی طرح سے آپ کو جس چیز کے driver require ہیں آپ جا کے simply یہاں سے category option سے download کر سکتے ہیں اگر آپ کو bias require ہے audio کے drivers چاہیے ہیں chipset کے چاہیے ہیں network کے چاہیے ہیں system management کے چاہیے جس چیز کے آپ کو require ہیں آپ کا drivers وہ آپ یہاں سے download کر کے install کر سکتے ہیں اوپر آپ کو service stack کا بتایا کہ service stack کے ذریعے کس طرح کر سکتے ہیں model number کے طرح کس طرح کر سکتے ہیں اب میں آپ کو simply جو میرے پاس product idea میں اس کے ذریعے سے بھی آپ کو یہی جو میرا computer ہے جو product idea وہ بھی مجھے پتا میں اس کے ذریعے سے بھی آپ کو نکال کر دکھایا تو یہ میں back چلا جاتا ہوں پہلے ہم back چلے جائیں گے back آنے کے بعد یہی پر آکے دوبارہ ہم search کر لیتے ہیں 38980 335 098 یہ میرے system کی product idea اس کو میں enter کروں گا ابھی دیکھیں again وہ ہی ہماری چیز open ہوئی ہے یہ ہمارا اس نے system دوبارہ ہمیں بتایا کہ جو آپ نے product idea لکھی ہے وہ یہ system ہے اور ہمارا system بھی یہ ہی ہے میں نے آپ کو اپنے computer کمپیوٹر کی ویڈیو بھی آ رہی ہوگی جس میں سے میں نے اس کا جو product idea وہ میں نے لیا ہے اور service tag لیا ہے یہ opti black 30 20 front panel پہ میرے یہی model number لکھا ہوئے اس کے میں driver آپ کو download کر کے بھی دکھا دیئے ہیں again ہم driver option پہ جائیں گے تو ہمیں پوچھے کا manual ہی کرنے ہے کہ آپ نے اس طرح کرنے ہے automatically redact کروانے ہے تو ہم اپنے laptop یا computer آپ کو جس چیز driver یا chipset کے چاہیے آوڈیو کے چاہیے آپ download کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے topics آت تب تک کے لیے اللہ حافظ